میرا دوست ہے ضرور دے دے گا آج کل ہم دوستی کی بنا پر ماں باپ کو چھوڑتے ہیں اپنے بھائی کو چھوڑتے ہیں اپنے عزیز کو چھوڑتے ہیں اپنے پڑوسی کو چھوڑتے ہیں مگر جب برا کام برا وقت آتا ہے نا تو یہ کوئی کام نہیں آتے ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ جیسا بھائی اپنے بھائی کے لیے ہر موڑ پر کام آئے گا کوئی دوسرا نہیں جیسا ایک بھائی کام آسکتا ہے کوئی دوسرا نہیں آسکتا ہے خدارہ اپنے گھروں کو آباد کریں اور ہمارے گھر تب ہی آباد ہوں گے جب ہم اللہ کے گھر اللہ نے فرمایا اے میرے کلیب جاؤ اور جا کر اس سے کچھ مانگو ہو گیا اپنی دکان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور اسے فرمایا وہ اتفاق سے کمرہ سنے والا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک سوئی مل جائے گی اس نے فرمایا میں نہیں دیتا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دوست نہیں ہے اس نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے میں تمہارا دوست ہوں کہا مجھ سے پیار نہیں کرتا کہا آپ کا امتی ہوں تو پیار کسے کروں گا فرمایا پھر دیتا کیوں نہیں کہا ایک ہی سوئی میرے پاس ہے اس سے میں اپنا کام چلاتا ہوں آپ کو نہیں دے سکتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہتور پر آئے کوہتور پہاڑ پر پہنچے نہ کون دیکھے رب کا جلوہ کس میں اتنا ہوش تھا دیکھنے والا تو کوہتور پر بے ہوش تھا بے شکل عرض کی مولا اس نے انکار کر دیا رب کعبہ نے فرمایا اے موسیٰ پھر سے اس کے پاس جاؤ موسیٰ علیہ السلام جب پھر سے اسی درجی کے پاس گئے ہیں کپڑا سننے والے کے پاس گئے ہیں نا اور فرمایا تو میرا دوست نہیں ہے اس نے کہا میں آپ کا دوست ہوں کہا پیار نہیں کرتے ہو کہا آپ سے زیادہ کس سے پیار کرتا ہو فرمایا اگر پیار کرتا ہے تو ایک سوئی کو نہیں دے دیتا اس نے ڈپا اٹھا کر ابھی ایک دنے سرکار کیا تھا دوسری مرتبہ حضرت موسیٰ پہنچے ہیں تو پورا ڈپا اٹھا کر رکھ دیا کہا اے میرے پیغمبر جتنی لینی ہے لے لیجئے اور استعمال کر لیجئے اور یا اپنے گھر لے جانا ہے تو لے جائے گئے حضرت موسیٰ قلیب نے ڈپا وہیں چھوڑا ہے آج بھی کوہلی گاؤں میں نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے اور جو آئے ہوں گے جلسے میں چھلے گئے ہوں گے نہ جانے کتنے ایسے ہوں گے کہ گھروں میں بیٹھے ہوں گے نہ جانے کتنے ایسے ہوں گے جو سو رہے ہوں گے نہ جانے کتنے ایسے ہوں گے جو باہر سگرٹ پی رہے ہوں گے جیسا چند لوگ مجھے نظر بھی آئے ہیں نہ جانے کتنے ایسے ہوں گے جو گھروں میں آرام کر رہے ہوں گے میرے بھائی یہ آمنہ کلال کا جلسہ ہے عبداللہ کے پیارے کا جلسہ ہے محبوب خدا کا جلسہ ہے اگر قیامت کے معیدان میں میرے مصطفیٰ نے پوچھ لیا تمہارے محلے میں جلسہ ہو رہا تھا میرا ذکر ہو رہا تھا اللہ کا ذکر ہو رہا تھا میری آل کا ذکر ہو رہا تھا تم کہا تھے جتنے جلسے میں آتے ہیں وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں رسول اللہ کے قریب ہوتے ہیں لیک بندوں کے قریب ہوتے ہیں اور جلسہ وہ جلسہ ہے جس کے لئے میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جو میلاد میں آتا ہے یا پھر جو میرا ذکر کرتا ہے میرے پاولا کا ذکر کرتا ہے اسے قیامت میں اگر اسور جہنم واجب ہو چکی ہوگی تو جہنم سے آزاد کرا کر اسے جلت لے جا بے شہ نارے تکبیل نارے تکبیل نارے ریسالت جشنیعی ملاد النبی بہت ہوتا ہے میرے سرکار فرماتے ہیں اگر جہنم مصفر واجب ہو چکی ہوگی تو اسے جہنم سے آزاد کرا کے جنت لے جاؤں گا اور یہ بات آپ جانتے ہیں اللہ محقاری علی مدین صاحب بولے تو بات بنتی ہے بھائی میراج بولے تو بات بنتی ہے یہ علماء کرام بولے تو بات بنا کرتی ہے پنچ پردھان بولے تو بات بنتی ہے دنیا دار بولے تو بات بنا کرتی ہے مگر جب ہم سب کا پیغمبر بولا کرتا ہے عملہ کا چاند بولتا ہے عبداللہ کا پیارا بولتا ہے جب اللہ کا پیغمبر بولا کرتا ہے تو بات نہیں حدیث پاک بنا کرتا ہے اے شخص سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا ہے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا معاملہ کیا ہے بس یہ بات بتا کہ انشاءاللہ میلات پہ آتا ہوں اس لیے بلا تمہید میں نے شروع کیا ہے اس لیے کہ وقت آپ کا زادہ نہ لیا جائے اور یہاں سے نکل کے کہیں اور جانا بھی ہے کبھی خیال ہے اے پروردگارِ عالم پہلے کے ایک مانگی تو انکار کر گیا دوبارہ گیا تو پورا ڈبا رکھ گیا جلسے میں آنے والوں اپنے امام کے دست و وضو بننے والوں اپنے امام کے ہمراہ محنت کرنے والوں سلو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ قلیم تم کیا سمجھتے ہو پہلے نہ دینے والی بات بھی اس کے دل میں میں نے ڈالی تھی بعد میں دینے والی بات بھی اس کے دل میں میں نے ڈالی ہے اے میرے پرگمبر موسیٰ اے موسیٰ قلیم اللہ سلو دینے والی بات بھی میں نے اسے بتائی اس کے دل میں ڈالی نہ دینے والی بات بھی ڈالی یہی سے ایک بات نکلتی ہے ایک لکتہ نکلتا ہے کہ یہ رسول کائنات کا جلسہ ہے اس میں وہی آئے گا جس کے لئے میرے پیغمبر کی اجازت بہت 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 ہر شخص نہیں آسکتا بڑے اچھے انداز میں اللہ وآکاری اشارت مسولی صاحب نے آپ کو بڑے اچھے اچھے اشہار سرائے ہیں میں تہت میں اپنے امام کے کچھ شیر آپ کے حوالے کریں صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا اہتارہ نور کا اور یا رسول اللہ میں گدہ تو وادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے انہیں نور تیرا سب گھرانا آؤ سنو میرے سرکار کے والدین کی شان کیا ہے میرے سرکار کے ماں باپ کی شان کیا ہے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور ماں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے پوری کائنات میں کوئی عورت سیدہ آمنہ سے زیادہ شان والی ہے ہی نہیں نام اتنا اللہ کی محبوب کوئی بندی ہے جس نے پیغمبر اسلام کو اللہ کے محبوب کو اپنے شکم میں رکھا ہو اس سے زیادہ اللہ کی محبوب بندی کون ہو سبحان اللہ آؤ سنو میرے سرکار کی ماں کی شان سنو بہت جد بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں مکہ شریف کی دھرتی ہے ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے اور بچی پیدا ہوتی ہے وہ تصور ان کا الگ تھا وہ زمانہ الگ تھا جب میرے سرکار کی بظاہر آمد نہیں ہوئی تھی ایک بیٹی پیدا ہوئی نا تو اس کے واپ نے کہا اس بیٹی کو اپنے غلام کو دیا کہا لے جاؤ اسے قتل کر کے آ جاؤ اس لئے یہ اتنی کالی ہے اگر اسے میں پالوں گا کسی کو داماد ملانا پڑے گا یہ میرے لئے شرم کی بات ہے اگر ماں و بہنوں کو عزت ملی ہے تو صدقہ میرے رسول کا ہے یہ خیرات در رسول کی ہے اگر ماں کو عزمت ملی ہے نا تو یہ فرمان میرے سرکار میرے سرکار کا ہے غلام لے کے چلانا اور جب میدان میں پہنچا ایسی جگہ جہاں کوئی دیکھ نہیں رہا تھا بچی کو لٹایا اور لٹانے کے بعد تلوار اٹھائی آواز آئی نازالیم اس بچی کو قتل نہ کر اسے مار نہیں بلکہ اسے چھوڑ کر چلا جا اس نے آواز سنی آواز دینے والے کو نہیں دیکھا المقتصر یہ تیسری مرتبہ جب اس نے یہی آواز سنینا کہ اسے قتل نہ کر وہ بندہ وہاں سے نکل گیا اب اس بیٹی کی پرورش آپ جانتے ہیں مشیط نے کی اللہ کی رحمتوں نے کی جب اس بچی نے جوانی کی دہلیسر قدم رکھا ہے تو مشیط نے اسے اتنا علم تا فرمایا اتنی ترقی اتا فرمائی اتنا بلند مقام دیا کہ وہ بچی جب جوان ہوئی نہ تو جس کی ہکھیلی دیکھتی اس کی زندگی پڑھ کر اسے بتا دیتی اس کی زندگی پڑھ کر اسے سنا دیتی اس کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے وہ بیٹی بتا دیتی نام اس کا لیلہ پڑا اس کا گزر ایک دل میرے نبی کے شہر مدینہ شریف سے ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت سنیں میرے نبی کا ننیحال بھی مدینہ ہے میرے سرکار کے والد کا ننیحال بھی مدینہ ہے اور میرے سرکار کے دادا کا ننیحال بھی مدینہ سبحان اللہ گہرا تعلق ہے میرے سرکار کا شہر مدینہ شریف سے جب مدینہ شریف پہنچینا تو لوگوں کی عورتوں کی ماں کی بیٹیوں کی ایک لمبی لائن لگی اور اپنے ہاتھ کو دکھاتی ان کی زندگی میں کیا ہونے والا تھا ام لیلہ بتاتی چلی جاتی ام لیلہ سناتی چلی جاتی ایک وہ وقت آیا نا جب سب سے آخیر میں میرے نبی کی والدہ موجود ہیں سیدہ آمنہ موجود ہیں میرے نبی کی امی جان موجود ہیں لوگوں نے کہا آمنہ آؤ تم بھی اپنے ہاتھ کی ہتھلی دکھا لو تمہیں بھی پتہ چل جائے گا زندگی میں کیا ہونے والا ہے وہ کہنا جب پہنچینا میرے نبی کی ہتھیلی کے پاس اور جب ہاتھ کی ہتھیلیوں کو دیکھا ہے تو اس کے حیرت کی انتہا نہ رہی کبھی میرے نبی کے نمی جان کی ہتھیلی دیکھتی ہے کبھی چہرہ دیکھتی ہے کبھی چہرہ دیکھتی ہے کبھی ہتھیلی دیکھتی ہے لوگوں نے کہا تھا اوہ امی لیلا ابھی جتنی ہتھیلی آئی ہیں تو نے فوراں جواب دیا ہے مگر آملہ کی ہتھیلی آئی ہے تو تو حیرانوں پر عشان کیوں ہے وہ کائنہ کہتی ہے کہ میرے حیرت کے انتیاں نہیں ہے اس لیے کہ جو سامنے میری بیٹی موجود ہے جس کی عطیلی میرے ہاتھوں میں ہے یہ پیغمبر اسلام کی معامل میں نارے تنبیر نارے رسالت نارے رسالت جشنید ملاد النبی جشنید ملاد النبی سرکار قیامت دلدار قیامت مولانا شمی مکر صاحب کی بلا سرزمینِ کولی جو عالم تھا بہت بڑا عالم تھا ستاروں کو دیکھتا اور بتاتا تھا کب کیا ہونے والا ہے لوگ جو ان کی کتابوں کے عالم تھے نا ایک دن اعلان کرنے لگے لوگو سنو جس کے آنگل میں نبی آخر الزمہ آنے والے ہیں نبی آخر الزمہ کے والد مکہ میں جلوہ گر ہو جائے سبحان اللہ مکہ میں پیدا ہو گئے ہیں اب تمہیں چاہیے کہ کوئی مشورہ کرو جس سے نبی کے والد کو ہی قتل کر دو جب نبی کے والد کو قتل کر دوگے تو نبی آئیں گے کیسے انہیں معلوم نہیں تھا کہ سانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمہ کیا بجید اسے روشن خدا کرے ایک نوجوان کو چنانا کہ تم مکہ شریف چلے جاؤ اور وہاں جانے کے بعد جو بیٹا ہے اس کا نام عبداللہ ہے انہیں قتل کر دینا تمہیں اتنی دولت دی جائے گی اتنا خزانہ دیا جائے گا کہ تمہاری نسلیں آباد ہو جائیں گی تمہاری نسلیں کھاتی رہیں گی دولت کم نہ پڑے گی وہ نوجوان چلا ہے اپنے علاقے سے مکہ شریف پہنچا ہے اس دور کا دستور تھا جو مکہ شریف آتا نہ پہلے حرم شریف پہنچا تھا اللہ توفیق دے تو تواف کعبہ کے لیے جاؤ اللہ کے گھر کے تواف کے لیے جاؤ ممبر رسول سے بیٹھ کر وہ لہا ہو واللہ جب کوئی کعبہ شریف دیکھتا ہے تو اسے کچھ یاد نہیں رہتا ہے سوائے اللہ کی رحمتوں کے انسان جب کعبہ دیکھتا ہے تو صرف روحہ کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ محمد رہتا ہے محمد رہتا ہے دنوں پہلے یہ سعادت ملینا اپنا ایکسپیلینس بتا رہا ہوں اور نبی کا سہر تو وہ ہے جب گمبت غزرہ دیکھو نا تو وہاں مرنے کو جی چاہتا ہے وہاں کی موت بھی یہاں کی زندگی سے بیٹھتا ہے بیشب سبحان اللہ میرے امام کہتے ہیں تیبہ میں مر کے تھنڈے چلے جاؤ آکھیں بند سیدھی سڑک یہ سہر سفاد نگر کے بیشب سبحان اللہ پہنچا حرم شریف تواف کیا ہے اب وہ ٹھونڈ رہا ہے کہ حضرت عبداللہ کا پتہ کیسے لگایا جائے حضرت عبداللہ کو کیسے پہچانا جائے اس نے دیکھا چند بچے ہیں حرم شریف میں موجود ہیں وہی کھیل رہے ہیں اس نے ایک سہزادے کو بلایا جو واقعی بڑا خوبصورت تھا جو واقعی بڑا حسین تھا بلانے کے بعد کہتا ہے بیٹا یہاں کوئی بچہ عبداللہ نامی پایا جاتا ہے کیا کسی بیٹے کا نام عبداللہ ہے مجھے ملاقات کرنی ہے نبی کے والد سے ہی کہہ رہا ہے کہ مجھے عبداللہ سے ملنا ہے جب اس نے یہ کہا نہ سرکار کائنات کے والدِ گرامی نے دیکھا دیکھنے کے بعد سرمایا مجھے لگتا ہے تم نے لمبا سفر کیا ہے چہرے پر گرد موجود ہے بالوں میں گرد موجود ہے ایسا لگتا ہے لمبا سفر کیا ہے اس نے کہا بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں آپ نے کلائی پکڑی ہتی میں کعبہ کے پاس بٹھایا ہے اور آپ نے کہا بیٹوں میں آتا ہوں دیکھو میرے سرکار کا کھڑانا ہے دیکھو یہ میرے سرکار کا گھر ہے جو قتل کرنے آیا ہے اسی کو خجوریں کھلا رہے ہیں اسی کو پانی پھلا رہے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہیں بٹھایا نہ اور بٹھانے کے بعد اپنے گھر گئے اور حضور کا گھر آج بھی موجود ہے یہ الگ بات ہے اسے لائبریری بنا دیا گیا ہے اسے لائبریری بنا دیا گیا ہے مگر ہم عاشقوں کے لیے وہی کافی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دیوانوں کے لیے وہی کافی ہے خجوریں لے کے آئے پانی لے کے آئے اور اس سے فرمایا اسے کھاؤ جب اس نے کھا لیا نا کھانے کے بعد کہتا ہے بیٹا عبداللہ کا پتہ بتا دو آپ فرماتے ہیں سمجھو تمہیں عبداللہ مل گئے آپ فرماتے ہیں مگر بات کیا ہے آٹھ نو سال کا بچہ ہے آپ اسے تلاش کر رہے ہیں بات کیا ہے اس نے کہا بیرے بیٹے تم نے مجھے کھلایا ہے پلایا ہے اس لیے تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہو میرے عالموں نے کہا ہے جن کے آنگل میں اللہ کا محبوب آنے والا ہے جن کے آنگل میں پیغمبر اسلام آنے والے ہیں ان کے باپ کا نام عبداللہ ہے اور حضرت عبداللہ مکہ شریف میں آ گئے ہیں میرے عالموں نے بڑا انام رکھا ہے میں عبداللہ کو قتل کرنے آیا ہوں اگر ہم اور آپ ہوتے تو اس سے کہتے یہی بیٹھو ابھی باپ دادا کو بلا کے لاتے ہیں پھر تمہارا حساب کر لیتے ہیں مگر نہیں یہ رسول کا گھرانا ہے میرے مصطفیٰ کا گھرانا ہے میرے سرکار کے مہدے گنامی فرماتے ہیں تو پھر کھڑے ہو جاؤ سمجھو عبداللہ مل گئے ہیں اپنی تلوار اٹھا لو سہنِ کعبہ ہے حرمِ کعبہ ہے اللہ کا گھر ہے اللہ کے گھر کے اندر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسے گھڑا کیا ہے اس نے تلوار بلند کی ہے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میرے سرکار کے والدے گرامی فرماتے ہیں سنو میں گردن جھکاتا ہوں میری گردن کٹ دو مجھے میری گردن میرے سر کو تن سے جدا کر دو اب جب اس نے یہ سنا کہ عبداللہ یہی ہے تو تلوار اب یوں بلند کی تھی تلوار زمین پر گئی گئی اور کہنے لگا بیٹھے میں سمجھ گیا میں سر لینے آیا تھا اب سر دیکھے جا رہا ہوں بیٹھے جس کا رسول کا نور جس کے پشت میں ہے جب اس کا باپ اتنا خوبصورت ہے تو وہ پیغمبر کی اتنا خوبصورت ہوگا